ہمت ہے تو پیدا کر فردو سے بری اپنا کہ مانگی ہوئی جنت سے دو سکا اصابت چاہ اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ یوالار گوڑا ہیں ام آل سفائن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ صرف کرے تو اپنا ہی محتاج کرے ایکچلی تو ساری بات ہی نیت کی ہے ساری زندگی میں کھیل ہی نیت کا ہے ہماری توبہ بھی اگر قبول ہوتی ہے تو وہ بھی نیت پر ڈیپنڈ کرتی ہے کیونکہ اگر نیت صاف نہیں ہے تو کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں یہاں میں آپ سے وہ بات کروں گی جو کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے اور میں نے سوچا کہ وہاں مالی نیت بہت سی میٹر کرتی ہے بیسیکلی کچھ دن پہلے کیا ہوا نا کہ ہماری گلی میں ایک آدمی تھا تو وہ کچھ سیل کر رہا تھا وہ ایک اس نیرے کہتے ہیں ٹھیلا سا پکڑا ہوا تھا لیڈی تو وہ اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھ کے بیچ رہا تھا یہ کیک وغیرہ پیسٹریز اور کافی چیزیں وہ بیچ رہا تھا تو کیا کہتا ہے ایک انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حمد آکا دیئے ہٹا گٹا نوجوان ہو تم تو وہ نوک کر کے دروازہ ہمارا تو کہنے لگا کہ بھا جی مجھے کچھ میری امداد کر دے میرے کچھ پیسے گم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں کسی سے اتنی بات نہیں کرتی ہوں کہ کوئی آیا ہے مرد تو اسے میں کہوں ویسے جو بات میں ذہن میں ضرور آیا تھا کہ میں اسے اتنا تو کہتی کہ یہ آپ سیل کر رہے ہو تو کیا اس میں آپ کا گزارہ نہیں اور آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے کہ آپ کے یہ چیزیں بک جائیں گی یا تو آپ کہو نا کہ یہ باجی میں سے خرید لو ٹھیک ہے یہ میں سے خرید لو مجھے تھوڑی میری مدد ہو جائے گی تو آپ میں سے یہ چیز لے لو میں چاہے تم سے زیادہ لے لوں تمہیں پیسے دے دوں اور تم سے نہ لوں میرا دل نہ کرے لیکن تم یہ تو نہ کہو کہ مجھے اللہ کے واضحے کچھ دے دو میری حلپ کر دو یا تو تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ میری روزی چلے گی ایک تم رزق کیا وسیلہ لے کے گھر سے نکلے ہو تو تمہاری نیا دی ہے کہ میں مانگو جا کے پھر اس نے صرف نہ صرف میرے سے مانگا اس نے اور بھی گھلی میں لوگوں سے مانگا ہے ٹھیک ہے مجھے پتا چلا گی میں کوئی سنیس نئی بات تو نہیں میرے پر ہود میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سو مجھے بڑی دکھ تکلیف ہوئی کہ یار اس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جن کو بروسہ ہی نہیں ہے ایک انسان گھر سے رزق کے لیے تلاش میں نکلا ہے اور وہ لوگوں پر ریپینڈ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے نہیں نکلا کہ اللہ مجھے دے گا رزق نا کہ تمہاری اگر نیا صاف ہے تو تمہارا تو سارا سامان بھیگ جائے گا کیوں نہیں بھیگے گا بھئی ساری دنیا بیچ رہی ہے دنیا جہان اپنے رزق کے تلاش میں نکلی ہے اور تمہیں اگر بھیگی مانگنی ہے خدا ماف کرے اگر لوگوں سے مانگنا ہے تو پھر تو کام نہیں چلتے پھر پوری نہیں پڑ سکتی انسان کی وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں بیچ بھی لوں گا ایک شاپ کی پر انکل وہاں سے میں کافی اکسر سمال لیتی رہتی ہوں خیر تو انہوں نے میں کچھ دن بھات گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے میں فیفٹی روپیز جو ہے نا اس بل میں سے مائنس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم آپ سے زیادہ لے لیا تھے مجھے پتہ نہیں چلا میں نے ان سے کچھ فیڈرز وغیرہ لیا تھے خیر وہ اس میں سے انہوں نے نا میں سے تھوڑے زیادہ ایکسرے چارج کر لیا تھے تو ایسا تو مطلب ہر شاپ کے پر جتنا مرضی کمال ہے ہم کونسا کوئی پوچھنے جا رہے ہیں بھئی تم نے کتنے کمائی ہے کتنے کی تمہاری چیز آئی ہے کوئی بھی واپس نہیں کرتا ہے بات فیفٹی روپیز کی نہیں ہے مطلب جتنے بھی ہوتے لیکن مجھے انہوں نے اتنا امپریس کیا لائک ان کے جو نیت تھی دیکھیں آپ یہ دیکھیں بچہ آسل پر کیا چیز ہوتے ہیں اب اتنی بڑی ان کی لائک شاپ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں دھی رہا ہے مجھے وہاں ریلائز ہوا کہ لائک ان کی نیت اچھی ہے وہ کسی کا پیسہ نہیں رکھتے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہتے ورنہ کون یاد رکھتا ہے کہ جی مہینے بعد تم آیا تو تمہارے پیسے پچھلے رہتے تھے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے اس چیز کا رہتے کون سے تھے کہ جتنے مرضی کمال ہے انسان آج کل تو ہاتھوں پہ ہاتھ مارے لوگ ساری دنیا لگی ہوئی ہے جتنے کمانے ہیں جتنا ان کا دلہ کمائے واپس کون کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہے بٹ ان کا اخلاق ان کی نیت اور وہ انکل پتہ کیسے ہیں میں مطلب ان کو یہی سمجھتی کہ بڑے رود ہیں لائک وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں بٹ میں نے بھی کبھی کسی سے اکسٹر بات تو کی نہیں مجھے تو وہ بڑے چیپ شاپ کی پلٹھتے ہیں جو بڑے فرینک کو کوشش کرتے ہیں میں آہود کبھی کسی سے فرینک نہیں ہوئی بٹ پھر بھی جو اندر کی آپ کی نیت ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ انکل چو ہے نا بڑے ہی زیادہ اپنی ایمان کے پکے اور پکتا ہے کسی کا پیسہ حق نہیں رکھتے ہیں تو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں تو وہ کھرے ہیں اپنی نیت پر اور اللہ ان کو دیتا جا رہا ٹھیک ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے ہی خراب نیت والے جو ہیں وہ غریب ہیں امیر بھی ہیں وہ رشوت لیتے ہیں یہ وہ لیکن ان کی پوچھ کچھ بھی ہوتی ہے دنیا میں بھی ہوتی ہے آخرت میں بھی ہوتی ہے لائک یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے پر بیسیکلی بات میں نے جو خود نوٹ کی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ بندوں پر ریلائے نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نیتوں کو جان کے پھر آپ کو دیتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ سچے ہو کسی کے ساتھ مقلس ہونا تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے اللہ سے مانگ رہا ہے اور میں کہتا ہوں گڑ گڑا کے مانگو جیسے مرضی مانگو کیونکہ وہ رب نے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کو بندوں کے محتاج ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یا کہ آپ کو کہ حالات ایسے نہیں ہیں یا یہ چیز ہو نہیں سکتی موجزے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں موجزے ہوتے ہیں ہم نے دیکھے بھی ہیں اور انبیاء پر کتنے موجزے ہوئے ہیں دیکھیں آپ آپ مانگو اس طریقے سے مانگو کہ اللہ تو نے ہی دینا ہے اور میں نے لے کے ہی اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بچے کی طرح زید کرو کیوں آپ اس کے بندے ہو آپ روکیں یہ زید اس طرح کی زید نہیں کیا کڑ کے زید کرنی ہے خدا رحم کرے نعوذ بلہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے ہم سچے دل سے اگر مخلص نیت سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ انشاءاللہ دیتا ہے دیر سے ضرور دے گا میں پہلے بھی یہی کہتی ہوں دیر سے دے گا مگر دے گا ضرور اگر ادھر نہیں دے گا تو آخرت کے لئے وہ دعا کو سنبھال لیا جائے گا آپ لوگ اپنی نیت کو جو ہے نا سچا کر لو مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لوگوں کو اس طرح کے رویہ دیکھ کے کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہے ہاں ہم بھی بہت گناہ گار ہیں کون ہے کوئی بھی اتنا پاکیزہ تو نہیں ہے پر توبہ بھی کرو نا تو کوئی سچے دل سے کیا کرو اچھاڑ دنیا دے جن جار نہیں ہونی سچی بات ہے میں نا آپ لوگوں کو جیسے بات کرتی ہوں جیسے آپ میرے بہت اچھے فرنڈ ہیں اور ہے بھی آپ میرے سنسر فرنڈ ہیں یہ میں کوئی غلط بات تو اس میں نہیں ہے کیونکہ نا اچھے دوست ہونا بھی زندگی میں بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے کیونکہ مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ غریب وہ انسان ہے جس کا کوئی سنسر دوست نہیں ہے جس کا کوئی بھی دوست ہے ہی نہیں اسے زیادہ غریب کون ہوگا تو میرے تو الحمدللہ اتنے زیادہ آپ سب میرے سنسر فرنڈ ہیں مجھے اتنا زیادہ اچھے تھی کہ جسے سنتے ہو میرے اپریشیٹ کرتے ہو اور میں بکل ہی اپنی رف لینگویج میں آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں جو کہ میں ریگولر یوز کرتی ہوں نو آٹیفیشل ٹاک نتنگ تو مجھے بس اتنا آتا ہے کہ میری بات آپ تک انوے ہو جائے کیونکہ یہ ریلیٹیبل باتیں ہیں جو میں کرتی ہوں سب اس فیس سے کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں سب لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے فیس آتے ہیں تو یہ حقیقت جو بھی باتیں ہیں یہ بڑی دل پہ لگتی ہیں میرے تو میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگ سب سے شیئر کروں تاکہ آپ اس چیز کو جا کے ابزورب کر سکو کہ واقعی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے زندگی میں کچھ اچھے کچھ برے بس آپ کی اپنی نیت صاف ہو اور اللہ پہ یقین پکتہ کیجئے گا تو انشاءاللہ سب خیر 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 ہوگی تو جی یہ یہاں میں یہ کپ لے کیایتی دو بڑی خوبصورت مجھے اتنے پیارے لگے تھے اس کی شیفز اور کلر بہت پیارے ایک مینک میں اپنے لیا اور پس یہ والا میں اپنے ہاتھ پن کے لیے لائی تھی اسپنی آنی ہوتے ہیں اب دیکھیں ان کے آنے تک یہ بچتا ہے کہ نہیں ویسے میں سمبھال لوں گی ان کی نیت کلائی ہوں تو میں نے کبھی بھی اچھے کٹھے نہیں کری دے میں ایک یا دو لیتی ہوں کیونکہ میرا دل بہت جلدی بھر جا تھا ایک ہی کپ میں چاہے پی 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 کے then i switch to the other so یہ تھی آج کی ویڈیو so اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا تو i hope کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کا بٹن بھی دبا دے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے and subscribe کرنا تو آپ کا اپنا دل ہے بکی کمنٹ ضرور کیجئے اللہ بیسی